اور شریفوں کی ہیں عمر مختصر سی شریفوں کی ہیں عمر مختصر سی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی شریفوں کی ہیں عمر مختصر سی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی عزیز غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہے بطور خاص سے پیش کروں گا تمام لوگوں کی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی ہے یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو بدن سے روز مٹی کٹ رہی ہے یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو بدن سے روز مٹی کٹ رہی ہے بدن سے روز مٹی کٹ رہی ہے بہرحال میں اب جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں ان کا ایک سلسلہ ہے بھوپال سے اور مشاعروں سے میری مراد ہے محترم ملک زادہ جعویز صاحب تشریف لائے رات آنکھوں میں ڈھلی پلکوں پہ جگنو آئے ہم ہواوں کی طرح جا کے اسے چھو آئے ان فقیروں کو غزل اپنی سناتی رہی ہو جن کی آواز میں ترگاہوں کے خوشبو آئے استقبال کیجئے جناب ملک زادہ جعویز صاحب کا تمام محزیزان شہر بھوپال کے یہاں موجود تھے بہت اچھا لگا اس کے بعد اس مشاعرے کا جو ایک مقصد تھا وہ بھی پورا ہوا اور ایک بڑی اچھی بات یہاں سے میں لے کے جا رہا ہوں کہ جس شہر میں نارنگ صاحب جیسی شخصیت ہو ہمارے سارنگ صاحب جیسی شخصیت ہو ہمارے سارنگ صاحب جو عزیز قریشی جن کی تصویر لگی ہوئی ہے ان کا ایک دم ان کی وچار دھارہ بالکل الگ ہمارے گورنر صاحب کی وچار دھارہ بالکل الگ لیکن اگر جو سلسلہ بھوپال سے شروع ہوا ہے اگر ایسا ایک شخص ہر شہر میں ہو عزیز قریشی صاحب کی طرح اور سارنگ صاحب کی طرح تو پورے ہندوستان کی تصویر بدل جائے یہ بہت بڑی بات ہے حضرات اور آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے یہاں کلاسیکل غزل کی بھی نمائندگی ہوئی اور ابھی ہمارے ایمار قاسمی صاحب نے نئے غزل کے حوالے سے بھی بہت اچھی شائری کی اور مطرمہ نے بھی کی اور سمام لوگ جو لوگ بھی تھے انہوں نے کیا بہرحال میری غزل جو ہے میرے جو شیر ہیں وہ سہلِ ممتنا میں ہوتے ہیں سہلِ ممتنا کے سلسل میں یہ بتا دوں کہ اس کی نصر نہیں ہو سکتی پروز ہی پویٹری ہے پویٹری ہی پروز ہے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں شیر اجازت چاہتا ہوں آپ سے گورنر صاحب اجازت دے جیسے میں ان سے میرا بڑا جذباتی رشتہ ہے اور وہ رشتہ ایسا ہے کہ میرے والد کے دوستوں میں سے ہوں اور میرے والد جو چند اہم ترین لوگ ہندوستان کے تھے اس میں سب سے بلند درجہ جو تھا وہ عزیز قریشی صاحب کو دے دیتے تھے تو میرے لیے بڑے فقر اور افتخار کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور ایک صاحب پیچھے کنارے ٹوپی لگائے بیٹھے ہوئے ہیں یونس فرحہ صاحب آج بھی ہیں اور یونس فرحہ صاحب کی شخصیت جو ہے لازم و ملزوم ہے گورنر صاحب کے ساتھ گورنر صاحب جو ترانچل میں تھے تو مشاعرہ تھا تھا اور پوری رات لوگوں نے بڑی حیرت ہوئی کہ تھنڈک میں پوری رات انہوں نے نینی تال میں بیٹھ کے رضائی مانگوا کے پوری رات مشاعرہ سنا گورنر صاحب نے تھے اور اس میں تھے تو بھائی یونس صاحب آپ کے دم سے بھی بڑی رہنک ہے اب میں کچھ شیر سناتا ہوں بلکل لالبو لہجہ تھوڑا سا بدلہ ہوا ہے تبجھو چاہوں گا کہ امیری تیری کیا یہی شان ہے تذویر کھیل لو بھئیہ دیکھیں شاید کوئی نہیں بات کہنے کے کوشش کہ امیری تیری کیا یہی شان ہے ہر ایک گھر میں قسطوں پہ سامان ہے کہ امیری تیری کیا یہی شان ہے ہر ایک گھر میں قسطوں پہ سامان ہے ہر ایک گھر میں قسطوں پہ سامان ہے کبھی آپ سچ بول کر دیکھئے کبھی آپ سچ بول کر دیکھئے کبھی آپ سچ بول کر دیکھئے لگے گا کی دنیا بیابان ہے امیری تیری کیا یہی شان ہے ہر ایک گھر میں قسطوں پہ سامان ہے کبھی آپ سچ بول کر دیکھئے لگے گا کی دنیا بیابان ہے لگے گا کی دنیا بیابان ہے میرے دوست تھے میری بزرگی پہ تفسرہ کر رہے تھے انہوں نے کہا بہت درد و بدل لحب ہے تو میں ان کو ایک شیر میں سنانا چاہتا ہوں لگے گا کی دنیا بیابان ہے بزرگی پہ میرے نکر تفسرہ سنے شیر بزرگی پہ میرے نکر تفسرہ ابھی میرے اندر بہت چان ہے بزرگی پہ میرے نکر تفسرہ ابھی میرے اندر بہت چان ہے ابھی میرے اندر بہت چان ہے اور سیاست کی ہمدردیوں سے بچو سیاست کی ہمدردیوں سے بچو یہ زخموں کی خاطر نمک تان ہے سیاست کی ہمدردیوں سے بچو یہ زخموں کی خاطر نمک جان ہے بزرگی پہ میرے نکر تفسرہ ابھی میرے اندر بہت چان ہے حضرت ایک غزل بہت ہی سہل ممتنا میں بھی غزل ہے اب پیش کر رہا ہوں کہ جدھر دیکھو ستمگر بولتے ہیں بنیادی اس کا مرکز یہ ہے کہ چاہے کوئی کچھ ہو لائے گا لیکن ہمارے شورہ اکرام وہ جو ہمارے عدیب ہیں وہ ہمیشہ محبت اور عم کی بات کرتے ہیں یہ اس کا مرکزی خیال ہے دیکھیں کہ جدھر دیکھو ستمگر بولتے ہیں میری چھت پر کبوتر بولتے ہیں جدھر دیکھو ستمگر بولتے ہیں میری چھت پر کبوتر بولتے ہیں اور شیئر دیکھوnez دیکھو زراسہ نام اور شہرت کو پا کر زراسہ نام اور شہرت کو پا کر ہم اپنے قص سے بڑھ کر بولتے ہیں زراسہ نام اور شہرت کو پا کر ہم اپنے قص سے بڑھ کر بولتے ہیں ہم اپنے قصے بڑھ کر بولتے ہیں ازرات میرا تعلق لکھنو سے ہے نوابینِ عوض وہاں تھے یہ بھی نوابوں کی سرزمین ہے بھوپال جس کو کہتے ہیں اب میرا یہ شیر دیکھیں ہم اپنے قصے بڑھ کر بولتے ہیں کھنڈر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو کھنڈر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو گئے وقتوں کے پتھر بولتے ہیں کھنڈر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو گئے وقتوں کے پتھر بولتے ہیں ازرات یہ شاید آپ کو اپنا چہرہ دکھائی دے یا یہ ہماری نئی نسلے توجہ چاہوں گا کہ گئے وقتوں کے پتھر بولتے ہیں سمل کر گفتگو کرنا بزرگو سمل کر گفتگو کرنا بزرگو کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں سمل کر گفتگو کرنا بزرگو کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں اور یہ سچا شیر سن لے گی جو گھر میں بول دیں تو رہ نہ پائیں شیر سنیے گا جو گھر میں بول دیں تو رہ نہ پائیں جو ہم سب گھر کے باہر بولتے ہیں جو گھر میں بول دیں تو رہ نہ پائیں جو ہم سب گھر کے باہر بولتے ہیں جو ہم سب گھر کے باہر بولتے ہیں اور صاحب کلاش سارنگ صاحب کی تصویر لگی ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت اہم بات ہے کہ اس دور میں کلاش سارنگ صاحب کو کے سلسلے میں یہ بسم سجائی گئی اب میرا یہ شیر دیکھیں میں توجہ چاہوں گا جو ہم سب گھر کے باہر بولتے ہیں کچھ اپنی زندگی میں مر چکے ہیں سارنگ صاحب کی تصویر لگے گا کچھ اپنی زندگی میں مر چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مر کر بولتے ہیں کچھ اپنی زندگی میں مر چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مر کر بولتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مر کر بولتے ہیں دو تین شعر اور سن لیجئے پھر یہ قصہ تمام کرتے ہیں حضرات حالات حضر آپ سے تعلق حضر کا کہ امیروں کی تو چاندی کٹ رہی ہے امیروں کی تو چاندی کٹ رہی ہے امیروں کی تو چاندی کٹ رہی ہے کتاروں میں ہماری کٹ رہی ہے امیروں کی تو چاندی کٹ رہی ہے کتاروں میں ہماری کٹ رہی ہے اور تصور میں ہے اس کے اتنی گرمی تصور میں ہے اس کے اتنی گرمی کہ ایک چادر میں سردی کٹ رہی ہے تصور میں ہے اس کے اتنی کرمی کہ ایک چادر میں سردی کٹ رہی ہے اور شریفوں کی ہیں توجہ چاہوں گا ازراد کہ تصور میں ہے اس کے اتنی کرمی کہ ایک چادر میں سردی کٹ رہی ہے اور شریفوں کی ہائیں عمریں مختصر سی شریفوں کی ہیں عمر مختصر سی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی شریفوں کی ہیں عمر مختصر سی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی عوضرات اس غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہے بطور خاص سے پیش کروں گا اس سے آپ تمام لوگوں کی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو بدن سے روز مٹی کٹ رہی یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو بدن سے روز مٹی کٹ رہی ہے بدن سے روز مٹی کٹ رہی ہے اور بڑی تبدیلیاں ہیں موسموں میں بڑی تبدیلیاں ہیں موسموں میں تو کیا جنگل سے لکڑی کٹ رہی ہے بڑی تبدیلیاں ہیں موسموں میں تو کیا جنگل سے لکڑی کٹ رہی ہے یہ عزاز میرے گھریلو ٹائپ کا شیر ہو گیا بہرحال سن لیجئے میں نے اپنی بیگم سے یہ بات کہی تھی اس میں آپ کو شامل کر رہا ہوں تو کیا جنگل سے لکڑی کٹ رہی ہے تمہارے شوق پورے ہو رہے ہیں تمہارے شوق پورے ہو رہے ہیں میری تنخواہ آدھی کٹ رہی ہے تمہارے شوق پورے ہو رہے ہیں میری تنخواہ آدھی کٹ رہی ہے یہ آسو ختم کر ڈالیں گے مشکل بدن سے روز مٹی کٹ رہی ہے ملک جادہ جعبیس صاحب اپنے خوبصورت کلام سے نماز رہے تھے اور اب ایک ہی نام باقی ہے محترم جلال میکش کا چلے گئے جلال بھائی اگر آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو تشریف لائیں چلے گئے ہاں وہ تو چلے گئے چلی آزان دینے گئے ہیں غالباً وہ تو یونس ورہ صاحب آپ شکریہ آدھا کر دیجئے ہاں جعبیس بھائی جعبیس صاحب ملک جعبیس صاحب کے بے انتہا خوبصورت کلام کے ساتھ یہ مشاہر اختتام کے پہنچ رہا ہے ہرے شکریہ آدھا ہے حضرت آپ لوگ اس تقریب میں تشریف لائے اس کو خوبصورت بنایا اس کو کامیاب کیا اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس تقریب کو آئندہ کسی اور وقت کے لیے ملتوی کرتا ہوں شکریہ شکریہ